محمد علی شبیر محمد علی شبیر ساری دنیا پریشان ہیں ایسے وقت میں ہندوستان میں لاکاوٹ میں وہ بھی ساٹھ دن سے خریب خریب لاکاوٹ سے سارے ہندوستانی پریشان ہیں اور حکومت سے بہت امیدیں لگائے تھے کہ لاکاوٹ تو کر دیئے لیکن اس کے لاکاوٹ کے بعد جو نتائج آنے والے ہیں اس کے پر انہوں نے غور نہیں کیا مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسو اورنگاباد میں ٹرین سے سولہ لوگ جو مائگریٹ ورکر سے مر گئے کل ہمارے دگی کے پاس لاری پر بائٹ کر جا رہے ہیں لاری لوڑک کر مر گئے آج چونتیس لاکھ لوگ مائگریٹ لیبر ہے جو چلنگانے میں ہیں چونتیس لاکھ لوگ یوپی مدھیا پردیش اور مہاراستہ اور دوسری ریاستتوں کو چلی جائیں گے تو یہ سٹیٹ کا کیا ہوگی کیسی آر صاحب کو لاکھوٹ کی عادت ہے کیونکہ وہ پرگتی بھاؤن اور اپنے فاموس پر رہنے کی عادت ہے لیکن لوگوں کو اسی طریقے سے کریں لیکن آپ تو فائسٹار آپ کے تو ہر چیز کی سہولت ان لوگوں کو کیسے اور ایک بات بھی بڑی تاجب کی بات ہے شادی کر رہے تو پچاس بڑھنا نہیں مر رہے کوئی مر گئے تو بیس سجمی سے نہیں جانا بڑھے لیکن شراب کی دکان پر انلیمیٹڈ ہے کتنے بھی لوگ دو کلومیٹری کے لائن ٹھہر ہو پولیس سہرہ کر کے دیری وہاں لیمیٹ نہیں ہے آج جو میگرنٹ لیبر جا رہا ہے مرگیوں کی جیسا بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لیکن نہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بہوش ہے مودی صاحب کو نہ کیسی آر کو بہوش ہے اب کیسی آر کا نے بیان دیئے کہ جو بھی فصل دالنا ہے میرے سے پوچھ کے دالنا مہیں بولوں گا تو دالیں گا یا آپ کا یا آپ کا جاگیر نہیں یہ پیسہ آپ کی گھر سے نہیں دے رہے کیسان کو جو کاش کے اوپر عبور ہے وہ ہی دالے گا یا ایک سال پہلے آپ بتاؤ کہ یہ زمین میں یہ کاش دالنے سے اچھا رہا ہوں گا تو وہ ہی کریں گے تو مہیں اس زمین میں کانگریس نے آج ہر منڈل منڈل میرا دوسرا وقت راجم پیٹ کے اندر آنا میلے شبیر فونڈیشن سے پاتھا ابھی ہمارے کانگریس کے لوگوں نے امتیاز صاحب اور ان کے دوست احباب مل کر ان کے بچے مل کر ہماری کانگریس پارٹی سے آج اے این امس کو اور نرسس کو اور آرشا ورکر کو اور وی آرس کو بھی